پیراغون سوسائٹی سکینڈل احتساب عدالت نے کیسر امین بٹ کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے آپ کو بتاتے چلے پیراغون سوسائٹی سکینڈل تھا جس میں احتساب عدالت نے کیسر امین بٹ کا پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ دے دیا ہے بات کر لیتے ہیں محمد سکلین جاوے سے سکلین کہیے گا جی اتصاب دالت کے جائے نیڈبول حسن نے پیراغون سائیٹی کے ڈریکٹر کیسر امین باٹ کو پندرہ روزہ جسمانی ریمانڈ پر نیپ کے حوالے کر دیا ہے عدالت نے ملزم کو چار دسمبر کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دیا ہے دریئے اس کی سماعت کے دوران کیسر امین باٹ کے وکیل مسعود چشتی نے کہا کہ وہ پلی بارگین کے لیے تیار ہیں اور جتنے بھی متاثرین ہیں ان کی دادرسی کے لیے تیار ہیں ان کے ذمہ جو کچھ ہے وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ وہ اس سوسائیٹی میں چھے سے سات کے صدار ہیں وہ ادا کرنے کے لیے تیار ہیں جیسے پر نیپ پروسکلٹر اور تفتیش سے استثار کیا کہ ان کی طرف سے پلی بارگین کی کوئی ترخواست آپ کو مصول ہوئی ہے تو انہوں نے بتایا کہ ابھی تاکمائے پاک ان کی پلی بارگین کی کوئی ترخواست موجود نہیں ہے جس پر حضرت نے وقیل سے کہا کہ کیسر امین اپنی پلیگار بارگین کی دخواست دے دیں نیب کو اور نیب اس پر بتایا کہ کسی دن میں کامیت